بھارت میں ایلیومینیوم کوچس پہلی بار ہائی سپیڈ پیسنجر ٹرین انہیں بنانے کو لے کر کام شروع ہو گیا ہے ایلیومینیوم وینگس بنانے والی کمپنی ہندال کو انڈسٹریز کا پورا فوکس ہے کی ایلیومینیوم کوچس یہ کیسے بھی کر کے بنا دے اس کے لئے یہ گلوبل پارٹنرز کے ساتھ بات کر رہے ہیں اگر ایک بار ہمارے پاس ایسے ایلیومینیوم کے کوچس کی تقنیق آ جائے تو سیدھی سی بات ہے ان کے پاس یہ انوبہو بھی ہے اس لئے یہ آسانی سے بنا سکتے ہیں ابھی ہمارے پاس جو اسٹینلیس اسٹیل کے کوچس کا وزن ہے اس سے لگ بک چالیس ٹو پچاس پرسنٹ کم ہوگا ان کا ایلیومینیوم کوچس کا وزن وہیں ان ایلیومینیوم کوچس کی ٹوپ سپیڈ کی بات کریں تو یہ ٹو ہنڈرڈ ٹوئنٹی فائپ کی ایم پی ایچ کی ہوگی جانگاروں کو ماننا ہے کہ ایلیومینیوم کوچس اتنی ربطار تک دوڑ سکتے ہیں اور وہیں ان کی لائپ کی بات کی جائے تو یہ کوچ لگ بک چالیس سال تک چل سکتے ہیں تو ایک لمبے سمعے کے لیے یہ ضروری ثبت ہوں گے بھلی ان کی قیمت زیادہ ہے لیکن لمبے سمعے کو دیکھتے ہوئے یہ ایک دم صحیح ہے میٹروں میں بھی آج کے سمعے میں ایلیومینیوم کی تقنیق کافی استعمال کی جارہی ہے جہاں اس کے میٹروں کوچس بھی 122, 130 کی سپیڈ سے چل رہے ہیں آنے والے سمعے میں بھارت کو ایلیومینیوم کوچس کا استعمال کرنا پڑے گا اور اس سے بھارتی ریلوے کافی زیادہ ایپیشینٹلی سپیڈ کم کیے بھی نہ دوڑ سکتی ہے ابھی کی سمعے دیکھا جائے تو لگ بگ سبھی بڑے دیشوں میں جیسے امریکہ, یوروپ, جاپان, چین, ساؤتھ کوریا یہاں پر بہت ہی زیادہ ایلیومینیوم کے کوچس کا یوج کیا جارہے تو بھارت کافی آگے نکل جائے گا اگر ہم نے بھی ایسے کوچس بنانے شروع کر دی تو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہمیں موٹیویشن ملے ملتے ہیں اگلے ویڈیو